السلام علیکم this is رحیم علی ڈلو ابھی جو میرا گروپ جو یو اے کے اندر میں ٹریننگ کرواتا ہوں اور یو اے میں جو بی وی اے کا شو ہوا اور ان کا لوکل شو ہوا تو جو اس میں پرپریشن میں نے جو پارٹی سپینٹس ہیں وہ میرے گروپ میمبر تھے یہ چیز وہاں بھی اسی طرح اپلائے ہوئی اور سیم اسی طرح جو وہاں پہ ججز آئے ہوئے تھے انہوں نے انہی سیٹن پوائنٹس پہ کو دیکھتے ہوئے ججمنٹ کی اور الحمدللہ ہمارے گروپ کے بہت سارے جو لوگ تھے وہ فرسٹ سیکنڈ پوزیشنز انہوں نے وہاں پہ ون کی تو یہ سب کے لیے ہی ہر طرح سے امپورٹنٹ ہوگا تو شروع کرتے ہیں جی کہ آپ نے شو کے لیے برڈ کو پریپیر کیسے کرنا ہے اور یہ ایک لانگ ترم پروسس ہے ہم نے کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں دیکھ رہی ہیں اور انڈ تک پھر ججز کے جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ کن بیسس پہ ہوتی ہے ریزلٹ کیا سے آتے ہیں ساری اس پہ بات کریں جب پہلا سٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ہم اس کو پروپرلی لے کے چلیں کہ جب آپ برڈز کو بریڈنگ پہ لے کے جاتے ہیں دو برڈز کو آپ نے پیر اپ کرنا ہے تو اس ٹائم سے ہم نے سوچ رہا ہے کہ کیا یہ دو برڈز شو سٹینڈرڈ کے برڈز پروڈیوز کر سکتے تو اتنے ڈیٹیل میں اس کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے دو ایسے برڈز کو پیر اپ کرنا ہے جو آپ کے نولیج اور آپ کے انفرمیشن اور برڈز دیکھنے میں اس قوالیٹی کے ہیں کہ شو برڈ پروڈیوز کر سکیں جب انسی پیر اپ دیٹ پیر اور اس کے رزلٹس آنا شروع ہے اور جو بچے آئے وہ آپ نے دیکھا کہ بہت اچھی قوالیٹی کے ہیں تو آج سے ہی آپ نے ان برڈز کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے آپ ایک چیمپیون برڈ کو دیکھتے ہیں جیسے جج دیکھتا ہے اب اس کے اندر کیا کہیں امپورٹنٹ چیزیں ہم نے اس کے اندر کنسیڈر کرنی ہے نمبر ایک کہ وہ برڈ جو ہے وہ اپنا سائز میں جو سٹینڈرڈ سائز ہے اس کے مطابق کو اب سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے ڈیفرنٹ ہے میں فشری کی بات یہاں کروں گا باقی پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی فشری کا جو ایک ڈیسنٹ سائز جو جورپ میں اور جنرلی اور باقی بھی جنگوں پہ سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے وہ چودہ سینٹی میٹر سے لے کے ساڑھے پندرہ سینٹی میٹر کے آس پاس ہے سولہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے اوپر ڈسکوالیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے اس برڈ کو اس بچے کو ابھی سے ہی آپ نے ایک بہت رینون جج ہیں اور شو ایگزیبیٹر بھی ریو کہتے ہیں کہ جب میرا یورپین ہے جب میرا برڈ سیلف ہو جاتا ہے جس کو میں شو سٹینڈرڈ کے مطابق سمجھتا ہوں تو میں اس کو سیلف ہونے کے کچھ دیر بعد ہی شو کیج میں چھوڑ دیتا ہوں اب آپ اس کی پرپریشن کی انٹینسٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اس کو برڈ کو عادی کرتے ہیں جو شو باکس کا سائز ہوتا ہے اس کے مطابق بہرحال آپ نے برڈ کی پرپریشن وہاں سے شروع کرنی ہے پھر آپ نے جو جب شو آنے والا ہے اور دو ایک مہینے رہ گئے ہیں برڈ اپنی کوشش کریں کہ اس ایج تک جب آپ شو کے لیے آپ نے جو بچے روکے ہیں وہ اپنے مولٹنگ شولٹنگ کلیر کر گئے ہوں وہ ساف سترے ہو گئے ہوں جس بھی سوسائٹی کے کمپیٹیشن میں آپ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ نے ان کے سٹینڈرڈز پوچھ لینے ہیں ڈیفرنٹ سوسائٹیز کے دنیا میں کچھ سٹینڈرڈز کے اندر جب آپ نے ساری چیزیں دیکھ لیں اب آپ نے برڈ پکڑ جا رہے ہیں اور برڈ کی سیلیکشن کرنی ہے اس کے اندر کچھ ایسے میجر پوائنٹس ہیں جو اوورال پوری دنیا میں سیم ہی چلتے ہیں تو یہ بڑی آپ کو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں اب آگے بتانے والا ہوں جیسے کہ اس کی کولیفیکیشنز اور ڈس کولیفیکیشنز ہیں جدر جو لوگوں کو نہیں پتا ڈس کولیفیکیشنز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ آوائیڈ کر سکیں وہ برڈ جو آپ نے شو میں لے کے جانا ہے اس کی اوورال بوڈی کنڈیشن اچھی ہو اس کے فیدر ٹوٹے نہ ہو نہ پرائمری فیدر نہ کہیں سے بیلڈ ہیڈیڈ ہو اس کا جو ہیڈ کا اور بیک کا اور آنکھیں یہ ساری چیزیں پرپورشنڈ ہو اس کی بوڈی سٹرکچر کے اندر ہامنی ہو آپ نے اس کے نیلز کو غور سے دیکھنا ہے کوئی ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے آپ نے اس کی ٹیل کے بالوں کو دیکھنا ہے کوئی ٹوٹا ہوا یا کوئی ٹیڑھا پار تو نہیں ہے اس کے پرائمری فیدرز میں کوئی پر خراب تو نہیں ہے کیا وہ برڈ بیمار تو نہیں ہے کیا اس کی بیک جس کو ہم بل بھی بولتے ہیں اور ابھی ایک پکچر میں آپ کو برڈ کے سارے پارٹس نظر آ رہے ہوں گے ٹیگ ہوئے ہوئے یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے تھا کہ ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکیں سٹینڈرڈ ویری کرے گا کہ وہ اپلائن ہے وہ فیشری ہے وہ کیا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ ساری پوائنٹس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ برڈ بیمار تو نہیں لگ رہا وہ برڈ سلو اس کا حام تو نہیں نکلا ہوا وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے یہ سارے ڈسکوالیفیکیشن کے فیکٹرز ہیں جو آپ نے دیکھنا ہے اور ایسا اگر کوئی برڈ ہے تو آپ نے اس کو پیکن نہیں کرنا برڈ کے سٹرونگ پوائنٹس کیا کیا ہیں اب اس پر بات کر لیتے ہیں جو ججز کو پسند ہے جو جج کی ججمنٹ میں وہ پریفر کرتا ہے سب سے پہلی چیز جو میں نے ایکسپیرینس کیا میں نے کافی سارے شوز میں خود پارٹسپیٹ کیا الحمدللہ ڈیفرنٹ کلاسز میں ہرسٹ بھی آئے برڈ چیمپین بھی ہوئے الحمدللہ اور بہت سارے ججز بھی جن کے ساتھ میں نے شو میں اسسٹ کیا اور ان سے چیزیں سیکھیں وہ میں آپ سے شیئر کریں ان سینئر سے جو میرے سے پہلے کام کر رہی ہیں وہ سارے ایکسپیرینسز ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ججز دیکھتا ہے وہ برڈ کا کانفیڈنس ہے بچے پروڈیوز کرتے ہیں وہ سٹک پہ کانفیڈنٹلی بیٹھا ہوگا اس کی ڈیپونینٹ اچھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا جج نے وہ سٹک پکڑی ہوتی ہے اور وہ برڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو برڈ رش کر رہا ہو جو برڈ کنفیوز ہو جائے جو اس برڈ کو پسند نہیں کرتا چاہے وہ اپنے باڈی سٹرکچر وائز اور ہر چیز وائز ڈگری وائز بہت بھی اچھاؤ تو آپ نے اس برڈ کو چیک کرنا ہے جب آپ نے اس میں چھوڑنا کیج میں کہ وہ کتنا کانفیڈنٹلی بیٹھا ہے اس چیز کو ہم ٹریننگ سے بھی امپروف کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں بھی بات کرنا برڈ کا سائز ہے اس پر سٹینڈرڈ ہو برڈ شائنی ہو اس کے پلومیج بہترین کنڈیشن میں ہے وہ گندہ نہیں ہے اس کے نیلز نہیں ٹوٹے جتنے ڈسکوالیفیکیشن والے فیکٹر ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہے پرپریشن کیسے ہوگی آپ نے شو سے دو مہینے پہلے برڈ کو بلکہ یہ ٹائم جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ لوگ تو سال سال پہلے چھے چھے مہینے پہلے سٹارٹ کرواتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں دو مہینے پہلے برڈ کو آپ نے اس کے کیج میں چھوڑنا ہے جو کہ شو کیج سمجھا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی برڈ جب آپ نے نورمل کیجز میں بھی چھوڑنا ہے تو دیمنشن کا خیال رکھنا ہے وہ اس دیمنشن کے سورٹ آف کیج میں رہے تاکہ وہ یوسٹ ہو جائے اب آپ نے اس کیج میں چھوڑنے کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں سے آپ روٹین میں گزریں کوئی آپ کا مہمان آتا ہے کوئی آتا ہے وہ برڈ ڈرے ہم نے آہستہ آہستہ اس کی شائلس ختم کرنی ہے سٹارٹ ہوگا دن میں ایک گھنٹے سے دو تین دن بعد دو گھنٹے تین گھنٹے آپ ڈرنکر لگا دیں دانا پانی اس کا نیچے کر دیں اور برڈ کو میکشمم ٹائم اس پہ رہنے دیں یہ تو ہو گیا اس کو اس کی انوائرمنٹس انڈیوز کرنا پھر آپ کی ایک اور امپورٹن چیز جو بہت ہی کنسیڈر کی جاتی ہے وہ برڈ کی کلین لین ہے برڈ کو آپ نے شاور کرنا ہے اور اتنا شاور کرنا ہے کہ برڈ پورا بھیگ جائے ذہن میں رکھیں کہ لیوک وارم وارٹر سے نیم گرم پانی سے بہت تھنڈا پانی نہ ہو تھنڈی انوائرمنٹ نہ ہو اس سے کیا ہوگا کہ برڈ کے فیدر ری گرو کریں گے اچھا یہ والا پارٹس اگر آپ نے دو تین مہینے پہلے شروع کیا ہے تو بہت اچھا کہ برڈ مولٹنگ بھی کر جائے گا لیکن اگر شو میں بہت تھوڑا نائم رہ گیا ہے اور اب آپ اس کو زیادہ شاور کریں گے تو مولٹنگ پہ بھی جا سکتا ہے تو آپ نے ٹائم کنسٹرین کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے برڈ ڈرائی ہو اس کو شاور کرنے کے لیے میں نے جو ابھی تک ٹیکنیکز کی ہے میں وہ جو بیوی شیمپو ہوتا ہے بچوں کا جانسن بیوی نو ٹیر والا اور نو کیمیکل والا میں وہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈالتا ہوں اور میں اس سے کرتا ہوں زبردست قسم کر زلٹاتا ہے آپ اورو بات بھی یوز کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ برڈ بلکل ڈیٹینڈ کلین ہوتا ہے پھر آپ نے برڈ کو اس کی کلینلینس یہ دو تین چار دفعہ کر دیا اس کے بعد آپ نے اب شاور نہیں کرنا اگر آپ شو کے دنوں کے کلوز آ چکے ہیں آپ نے اب برڈ کو میکسیم ٹائم شو باکس میں گزروانا اور اس کی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے اس چیز کو ضرور کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کا برڈ شو کیج میں آنے کی وجہ سے سٹریس میں تو نہیں جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے ڈائٹ میں کیا دینا ہے آپ کنیری سیڈ کو بڑھائیں گے آپ جو سورج مکھی کا سیڈ ہے اس کو بڑھائیں گے آپ نائجر سیڈ دیں گے اور جو جنرل سیڈ یا سوف فوڈ دینے وہ بھی آپ دیں گے اور ساتھ منجی دیں گے جو ہم دیتے ہیں جو اس کے کور کے ساتھ ہوتی ہے پرپس کیا ہے ہائی پروٹین اور تھوڑی سی ہائی کاب فیٹ ڈائٹ کے برڈ تھوڑا سا اپنا سائز کو گین کریں اب جناب ہماری سیلیکشن سے لے کے اس برڈ کی کولیفیکیشن اس برڈ کے سائز اور ڈائٹ اور اس کو واش کرنے کے والا سارا پروسس اب ہو چکا ہے اب ہم عظیم کر لیتے ہیں کہ شو کے بالکل قریب آگئے ہیں جو آپ کی شو ٹیم ہے برڈ اچھا آپ نے اپنے برڈ کی جو کلاسز ہیں وہ بھی چیک کر لینا ہے آپ کے شو مینجر یا جو سوسائٹی آپ کا وہ کاری ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنے برڈ کو پریپیر کرنا ہے اور آئی سیجیسٹ کہ برنگ میکشمم برڈز ٹو دہ شو ہم سمٹیم سمجھتے ہیں ہمارا برڈ نہیں جیتے گا لیکن وہ جیتتا ہے اس کے اندر وہ پرفارمنس کے کیپیبلیٹیز ہوتی ہیں اب آپ نے اس کی ڈائٹ بہتر رکھی ہوئی ہے برڈ اپنے سائز میں ہے کونفیڈنٹ ہے اور آپ کی شو ٹیم ریڈی ہے اس ٹائم کے بعد جب آپ نے برڈز کو شو والے ڈے سے پہلے چند دن پہلے نہ شاور کرنا زیادہ نہ بہت زیادہ ڈسٹرپ کرنا اگر شو بہت قریب اور اگر آپ نے پریپیر نہیں کیا پھر آپ ضرور شاور کر سکتے ہیں اور برڈ کو ڈسٹرپ نہیں ہونے دینا کسی ایسے برڈ کے ساتھ نہیں چھوڑنا کسی ایسے کیج میں واپس نہیں چھوڑنا اس کے چیزیں ڈیمیڈ ہو سکے ہیں اس کے ناخون ٹوٹے ہیں اس کو چوٹ لگے اس کی چونچ خراب ہوئے ایسا کسی جگہ پہ نہیں چھوڑنا یہ جو آپ برڈ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اب آپ ان برڈ کو گوھر سے دیکھیں اور ان کے سٹینڈرز کو دیکھیں observe کریں کہ یہ برڈ اوورال بیلنس برڈ ہیں اور ان کے اندر ایک سمیٹری ہے یہ نیٹ اینڈ کلین ہے ان کی کوئی چیز خراب نہیں ہے جو میں نے ڈسکوالیفیکیشن پوائنٹس بتائیں وہ سب ٹھیک ہے اب شوڈے آگیا اور آپ نے برڈ کو ٹرانسپورٹ کرانا ہے تو آپ نے اپنے شو باکس میں یا جس بھی کیج میں برڈ کو لے کے جا رہا ہے ٹرنکر پانی کا نہیں لگانا ٹھیک ہے برڈ کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ کمفرٹیبل ٹمپریچر میں لے کے جانا ہے اور جب آپ اپنے شو وینیو پہ جب جائیں تو آپ کا برڈ فریش ہو اس نے بیسنٹ کھایا پیا وہ انرجیٹی کو اور کیوں کہ اس کے پیچھے کچھی ٹریننگ ہو چکی ہے تو باقی آپ کی وہاں پہ لاکہ ہے جج کی اپنی چوائس ہوتی ہے وہ اپنی سٹینڈرز کے علاوہ اپنی چوائس پہ بھی جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ ویرائیٹی آف برڈز لے کے جائیں گے تو دیرار برائیٹ چانسز کہ آپ کا برڈ پوزیشنز کو وین کرے اچھا ابھی پی ایل ایف کا شو آ رہا ہے اسی طرح اور بھی شوز آئیں گے ابھی جو ہمارے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ شوز کا باند رہا ہے اس میں آپ نے ان کی منیجمنٹ ان لوگ جو شو قرار ہیں بڑی ایفرٹ سے کراتے ہیں جیسے یہ پی ایل ایف جو ہماری سوسائٹی ہے ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل بھائی ہیں وہ انہوں نے بڑی ایفرٹ سے ایشو مینج کر رہا ہے ان کے ساتھ کوپریٹ کریں ان کے ججز کے ڈسینڈ کو چیلنج نہ کریں ادھر جا کے کسی بھی قسم کی ڈسپیوٹ اور اس سے اس میں نہ آئے گی دس اس نوٹ ایس پورٹس منشپ ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ کا برڈ پرفارم کر رہا ہے آپ کی محنت نظر آئے گی اور اللہ نہ کرے اگر آپ کا برڈ نہیں بھی جیت تھا تو آپ سیکھتے تو ہیں نا کچھ وہ ہے نا جی کہ آپ اگر وہ ہر بار ہم کہتے ہیں یا جیتنا ہے یا سیکھنا ہے تو وہ یہاں پہ رہے گا تو میں جو اپکمنگ شو بھی آ رہا ہے پی ایل ایف کا ان کی ساری ٹیم کو بیسٹ آف لک انہوں نے بہت اچھی منجمنٹ کی اور پاکستان میں جتنے بھی شوز ہو رہے ہیں ہم ایل ایس پی کے شوز پچھلے سات آٹھ سال سے ہوتے آ رہے ہیں اور یہ ساری ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اور ہمارے اپنے ایل ایس پی کے شوز ہوں جو کہ ایک بہت مدر سوسائٹی پرانی سوسائٹی ہے سب کو لے کے چلتی آ رہی ہے اور وی ایز ای منجمنٹ ٹیم سب سوسائٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں جتنے شوز آگے ہونے والے ہیں اور باقی سوسائٹیز کے وہ لوگ جو ابھی پی ایل ایف کا اور ہیں ابھی جو ہمارے ٹیم ہیں لببٹ سپورٹرز کی اویس علیہ السلحہ جس کو کر رہے ہیں وہ لوگ ان کے لئے بیس ویشیلز وہ سب لوگ ہی اس ویڈیو سے اور ان سٹینڈرڈز پر چل کے اپنے برڈ کو پریپیئر کر سکتے ہیں اور جہاں بھی ہماری ایل ایس پی کی منجمنٹ ٹیم کی سپورٹ آپ لوگ کو چاہیے ہوگی سینئر ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور حفیظ صاحب اور حفیظ صاحب کی ٹیم ویشتہ ہم آل دا بیس اور آل دا پارٹیسپینٹس سب ضرور پارٹیسپیشن رکھیں شو کی وجہ سے ہی لببڑ کی بھوم ہے اور لببڑ جو ہے وہ گرو کرتا رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کلچر اسی طرح چلتا رہے لببڑ اسی طرح عباد رہے تو شو میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں اور ہمارے آپ کو بہترین 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 بہترین